نمسکار میں دھرمندر پرتاب سنگھ پچیس تیس لاکھ آبادی والے فریدہ با سہر کے گریب اور عام لوگ علاج کے لیے سرکاری اسپطال بھاگتے ہیں بی کے اسپطال سے انہیں دلی ریفر کر دیا جاتا ہے اب سن پھلائگ اسپطال کو بھی سرکاری اسپطال بنانے کی مانگ ہو رہی ہے دیکھئے کیا کہتے ہیں لوگ سر آپ کی کیا مانگے سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا نام پریت پال سنگھ ہے میں سماج سے بھی ہوں اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سرکاری ہسپٹل بنائے جائے کیونکہ ہمارے پاس سرکاری ہسپٹل لے دے کے ایک ہی بچتا ہے اگر آپ جان کے بی کے میں حال دیکھو تو بی کے میں بہت برا حال ہے سارے ساری جو فریدہ بار کو کبر کرنا اکیلے فریدہ بار کے بس کا کام نہیں ہے کہ بی کے ہسپٹل کبر کر سکے تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ تھوڑا سا جیسے ہمیں دلی ریفر کر دیا جاتا ہے اگر بی کے میں کوئی پرابلم آتی ہے تو کیوں نہ یہاں فیس کوئی سویدہ دے کے لیٹر یہاں پہ ریفر کیا جائے تانجو فریدہ بار کے لوگوں کو فریدہ بار میں علاج ملکہ بڑا اسپطال بننا چاہیے یہاں پر ایسپٹل بننا چاہیے تو جب ہمیں فریدہ بار سے دلی ریفر کر دیا جاتا ہے تو بجائے اس کے ہمیں یہاں ریفر کریں گے تو بہت اچھا ہوگا پبلی کے سویدہ کے لیے بہت بڑا ہوگا اور فریدہ بار کا ایک وکاس بھی ہوگا وکاس ہوگا سرکار کو راجتہ بھی ملے گا صحیح بار اور دوسری بار میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے سے پردرشن کرنے کے لیے آپ لوگ جب آئے سے میڈیا لوگ میں میڈیا کا دنیا بادی ہوں سارے میڈیا کا دنیا بادی ہیں دھوپ میں وہ کبر کرنے آئے ہیں اور میں ایک پاس بڑا کچھ پاس کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوان ہمارے ساتھ ہے آپ دیکھو اس تیم پر بلکل دھوپ نہیں ہے جبکہ ہم نے پردرشن شروع کیا تھا اور پوری کی پوری دھوپ دی یہاں پر تو آج اگر اوپر والا ہمارے ساتھ ہے تو ہماری سرکار ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتی جیسے کیمرہ چالو ہوا دھوپ جو ہے چلی گئے چاہ ہوگئی سہی بات دھنے بات وکیل ستندر سنگھ دگل ہمارے سامنے ہے سر کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم گریٹر فریدباد کنفیدریشن آف آر ڈیبلو ایز گریفا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر اور جسونت پاواز جی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بلکو اندر سنگندہ ملاکہ یہ جو کہہ رہے ہیں بلکو درست بات کر رہے ہیں اور گریٹر فریدباد میں اس وقت کوئی بھی سرکاری ہسپتال بڑا ہسپتال نہیں ہے حالانکہ کھیڑی سی ایچ سی ایویلیبل ہے اور ہم لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا ایف ایم ڈی ای کو تیس مائی کو کہ اس کی بیٹ کے ایک شمتہ پڑھائی جائے تو سرکار نے اس مان کو مان لیا ہے حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ دوسو بیٹ کا کیا جائے انہوں نے سو بیٹ کا کیا ہے ہم جانتے ہیں سرکار کی مغبوری کہ وہ ٹھیک دھیرے دھیرے اس بیٹ کی ایک شمتہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن اگر بات کرے ہیں سن فلیگ ہسپیٹل تو سن فلیگ ہسپیٹل ایک ایسے لوکیشن میں ہے کہ جہاں سے گریٹر فرید آباد سے پہلے سب سے پہلے یہاں پہنچا جا سکتا ہے چوڑی سرک ہے سب سے کم سیگنل پوائنٹ ہے یہاں پر اور اگر یہ بن جاتا ہے تو میں تو گریٹر فرید آباد کنفیڈریشن آف آر ڈیویو کی طرف سے یہ انوروات کرنا چاہوں گا مخمانتری جی کے اور کبینہ منتری جو ہیں اپنے سینٹر میں گوجر جی اور جو سٹیٹ کے کبینہ منتری ہیں اپنے موچن شرما جی کہ وہ اس کو اس طریقے سے کنسیڈر کریں کہ آپ نے نہر پار سے نام چینج کر کے گریٹر فرید آباد کر لیا اور گوجر صاحب نے انفیٹ اس کو نیا فرید آباد بھی بولا ہے تو نیا فرید آباد کے لیے ہمیں کرپیہ نیا انفرس اکچپ دیں یہ سب سے نزدیک ہسپیڈو جو ہے سرکاری ہسپیٹ بڑے بڑے جو چکتسک ہیں یہاں پر جو چکتسک گھر ہیں گھرانے ہیں جو ہسپیٹل ہیں ان سے ایک یہاں کوپریٹیو میڈیکل ہسپیٹل شروع کر دیا جائے اگر سرکار کے پاس پیسے نہیں ہے اور وہ جو کوپریٹیو ہسپیٹل ہوگا اس میں جنتا کی بھاگیداری بھی ہوگی اور اس کے ریٹس بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر سکے گی اس کا ایڈبینیسٹریٹر جو ہو وہ جو ہے وہ پرشاسن کا ایک سچیو ہو مکھے سچیو ہو یا سواست سچیو ہو یا ہمارے سواست منتری جی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک نیا موڈل شروع کرنے کا یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ہرون جی کیا کہنا چاہتے ہیں ممشکر جی میں دیکھوں درمید کی آپ کے مادنے سے سرکار سے جو ہماری یہاں بیجی بھی سرکار اس سے صرف ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بار کورونا میں ہم نے سب نے دیکھا ہے ہمارے کوئی یارے پیارے رشتہ دار بہت ایسے لوگ ہیں جو موت بھی جن کی ہوئی ہیں اس کورونا کال میں فرید آباد کی جو چکت سا ویوستہ ہے وہ بہت چرمرائی ہوئی تھی جو کی نظر آئی تھی ہم کا کورونا کال ہمارے پاس کہنے کے لیے ایک سرکاری ہسپیٹل ہے جو بی کے اسپادال بڑھتا ہے جیسے کہ آپ لوگ بھی بات کتے رہے اٹھاتے رہے ہیں بی کے اسپادال تک پہنچنے کے لیے اتنا ٹریفک ہوتا ہے چاہے نیلم سے جاؤ چاہے باٹا تک تو وہاں پہنچنا سمبھک سا ہو جاتا ہے لگ بک اور آپ گریٹر فرید آباد جیسے میں گریٹر فرید آباد نحر پر کاس مورچہ سے ہوں اور گریٹر فرید آباد سے بلانگ کرتا ہوں تو ہم نے دیکھا ہے کورونا کال میں کے سوسائٹیز نے اپنے الگ الگ کورینٹین سینٹر بنائی ہے کھیڑی سی ایسی کو تھوڑا سا چھوٹا موٹ اگر دیا بڑھولی گام میں سرکاری سکول میں گام والوں نے مل کے دو چار بیٹ ڈالے تو سواست کے نام پر فرید آباد میں اچھے سواست سویدائیں نہیں ہیں کہنے کو ورڈ کلاس پرائیویٹ ہاؤسپیٹل ہے لیکن ان ورڈ کلاس پرائیویٹ ہاؤسپیٹل نے کورونا کال میں اچھے اچھے لوگوں کے گھر بکوا دیئے ہیں ان کے اتنا کرزدار بنا دیا ہے کہ لوگ وقت کوئی سوسائٹ کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں ابھی بھی آپ دو چار کیس دیکھ رہے ہیں تو میرا سرکار سے صرف اور صرف ایک صرف اور صرف ایک انورود ہے کہ یہ جو آپ پیچھے بیلڈنگ جو دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بنا بنا ایک اسپیٹل ہے ہمارا صرف اور صرف سرکار سے ایک انورود ہے کہ آپ کے پاس ایک بیلڈنگ ہے اس کو سرکاری اسپیٹل بھوچت کر جائے اور سواس سویدہ ہے جہاں لوگوں کو مل پائیں اس لئے جلد سے جلد سن فلیگ ہاؤسپیٹل جو پہلے کبھی سن فلیگ ہاؤسپیٹل ہوگت کرتا تھا اور آج کے ٹائم میں سرکاری سمپتی ہے اس کو سرکاری ہاؤسپیٹل بنائے ہیں ہمارے سامنے یہ جسون جی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں بھائی ساپ نمسکار آج آپ سرکاری اسپیٹل کی مانگ کر رہے ہیں سن بلیک اسپیٹل کو کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں ہماری کچھ وجہ ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سرکاری پروپرٹی ہے سو کروڑ کی ہے یہ جمین جو ہے اسپرٹیکچر بنا ہوا ہے تو سرکار اس کو چور دروازے سے کسی پرائیویٹ ہاتھوں میں کیوں دینا چاہتی ہے پہلا میرا سوال یہاں کے راجنیتا اور پرشاسن سے ہے کیا اس اسپتال کو دینے کے پیچھے کسی راجنیتا کی منچائے اس میں بھاگیداری کی ہے کیا فرداباد کی ہم جنسنکھیا کی بات کریں تو دوہزار گیارہ میں اٹھارہ لاکھ جنسنکھیا تھی اور آج دوہزار اکیس ہو چکا ہے تو آج ہم فرداباد شہر کی جنسنکھیا کی بات کریں تو پچیس سے تیس لاکھ کے بیچ میں فرداباد کی جنسنکھیا ہو چکی ہے اور فرداباد کے اندر ماتر ایک صرف بی کے ہسپٹل ہے کیا بھاجبار آج کو آج سات سال ہو چکے کیا انہوں نے اپنے سات سال میں ایک بھی اسپتالیا ایک کمرہ بنایا ہے اور جو بن نہیں بنائی بیلڈنگ ہے اس کو یہ پرائیویٹ ہاتھوں میں دینا چاہتی ہے ایک طرف تو سرکار کہتی ہے کہ ہم سنسکرتی سکول کھولیں گے سرکاری اس میں گریب کا بچہ بھی سی بی ایسی موڈل کے طور پر انگلیس میڈیم پڑھ سکتا ہے لیکن پھر وہیں سواستے سویداؤں کی ہم بات کریں تو یہ کیوں پیچھے ہٹتی ہے دوہزار انتیس کی بات کر رہے ہیں کہ ہریانہ کی جو ویدان سبہ ہے وہ ایک سو پہتیس ویدان سبہ ہو جائیں گی دس لوگ سبہ کی جگہ چودہ لوگ سبہ ہو جائیں گی پھر سواستے سویداؤں کیوں نہیں بڑھا رہی ہے ہریانہ سرکار مہانگر بن گیا ہے آبادی بڑھتی جا رہے تو اسپتال بھی زیادہ ہونے چاہیے بلکل دیکھئے آپ اگر ہم کہتے ہیں یہ گریٹر فرید آباد ہے آپ بات کریں مین موسرا روڈ سے دردر کا تو اس کو گریٹر فرید آباد کہتے ہیں اور ہم یہاں سرکاری اسپتال کی بات کریں تو ایک بھی بڑا سرکاری اسپتال نہیں ہے تو دیکھئے یہ جو ایک نیا فرید آباد بس رہا ہے اس کو سواستے سویدھاؤں کے لیے کہیں تو ایک سرکاری اسپتال چاہیے بلکل آپ نے بھی دیکھا ہے میڈیا نے کہ کوویڈ کال کے دوران کیسے لوگ اپنی لاس کو لینے کے لیے بھی گڑ گڑ آتے رہے لیکن پرائیویٹ اسپتالوں نے کس طریقے سے ایک تانڈم مچایا میں تو یہی کہوں گا کہ کھلی لوٹ پیسوں کی لوٹی تو کیوں نہ ہمارا یہ سنفلیگ اسپتال کیوں سرکاری نہیں ہونا چاہیے میں یہ یہاں کے راج نیتاؤں سے اور پرشاسن سے پوچھنا چاہتا ہوں دوسرا درمیندر جی فرید آباد ہمیشہ ہی کیوں پچھڑا رہا ہے جبکہ جب راجسوہ کی بات کریں جب ہریاناگت چلانے کی بات آتی ہے تو پورا راجسوہ یہاں سے لے کے رو تک سونی پت پانی پت کرنال میں لگایا جاتا ہے اور ہمارے نیتائیں آواز نہیں اٹھاتے اچھا کوئی اگر بیمار پڑ جائے پلہ ایریا میں یا گریٹر فرید آباد ایریا میں اگر اس کو سیویل اسپتال لے جانا ہو تو راستے میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے لیلم چوک پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے اور جہاں پر بیکے اسپتال ہے وہاں بھی بہت کنجسٹڈ ایریا ہے نگر نیگم کا آفیس بھی ہے تو مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ختم ہو جائیں گے اسپتال پہنچنے میں اگر یہاں پر بن جاتا ہے تو بہت ایزلی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں لوگ یہ بلکل دیکھئے پورے فرید آباد کی مانگ ہے جنہیت کی مانگ ہے ماننے کے اندرے منتری کرشنبال گوجرچی سے اور کیبینیٹ منتری مولچن شرماجی یہاں کے دونوں پاورفل منتری ہیں اور ہمارا ان سے انرود ہے کہ آپ جنہیت میں دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو سرکاری اسپتال بنائیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان منتریوں کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا فرید آباد کے اندر جو جنیت سے جڑا ہوا ہے بلکل کئی لوگوں کی جان بچے گی کئی لوگوں کی نہیں فرید آباد کے ہر ویکتی کو جو غریب طبقہ ہے اس کو اچھا علاج ملے گا کئی لوگوں کی نہیں پورے فرید آباد کے جو علاج کے قارن جانے چلی جاتی ہے ان کو نیا جیواندان ملے گا